اینڈین ٹریمین لیگ میں دو مئی کے ہوئے مقابلے میں کولکتا نائیٹ رائیڈرس نے راجستان رائیڈرس کو مات دے دی ہے کولکتا کو لگاتا مل رہی ہار کے بعد یہ جیت نصیب ہوئی ہے میچ جب ختم ہونے کے قریب تھا اس دوران ایک بیواد بھی ہوا راجستان رائیڈرس کے کپتان سنجو سیمسن ایمپائر کے فیصلے سے خفا دکھے اور بار بار شکایت کرنے پہنچے درصف کولکتا نائیٹ رائیڈرس کی پاری کے دوران قریب تین چار بار ایسا ہوا جب ایمپائر نے وائیڈ بائل کرار دی اور سنجو سیمسن خفا ہو گئے سنجو نے بار بار ایمپائر کے فیصلے پر حیرانی جتائی اور آخر میں جا کر ایمپائر کے پاس ہی سوال کرنے پہنچ گئے آپ کو بتا دے سب سے زیادہ بار ایسا پرشت کسنا کے اوور میں ہوا اندیس میں اوور میں جب رینکو سنگھ بیٹنگ کر رہے تھے اس وقت اوور کی تیسری بال وائیڈ کرار دی گئی رینکو سنگھ ہلکا سا ہٹ کر کھیل رہے تھے تو پرشت کسنا نے بال ان سے دور فیقی جو کی وائیڈ دی گئی اس کے بعد اوور کی چوتھی بال بھی وائیڈ دی گئی یہ شارٹ بال تھی اور رینکو سنگھ نے اسے کھیلنے کی سوچی لیکن ایمپائر نے وائیڈ دی بال بلے کے پاس سے نکلی تھی ایسے میں سنجو سیمسن نے ایمپائر کے فیصلے پر حیرانی جتائی اور ریویو بھی لے لیا حالانکہ یہ بعد میں نوٹ آؤٹ نکلا اسی اوور کی آخری بال پر جب رینکو سنگھ ریمپ شاٹ کھیلنے کے لیے گئے تب پرشت کشنا نے پچھ کے کنار کے پاس بال ڈالی اسے وائیڈ دیا گیا جبکہ اس کی پچھلی بال بھی لگ بک سمان نہیں تھی جو وائیڈ نہیں تھی گئی تھی ایسے میں اسی بول کے بعد سنجو سیمسن ایمپائر کے پاس پہنچے اور سوال کرنے لگے ایمپائر کے بار بار سمجھانے پر سنجو سیمسن باپس گئے اس بیچ درشکوں نے پھر چیٹر چیٹر کے نارے لگائے اس خبر میں فیلال اتنا ہی بن رہیہ ونڈیا ہندی کے ساتھ